بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دنیا نے ایک نیا ویزا اناؤنس کیا ہے جو ورک ویزا ہے اور اس میں کوئی حاصل ریکوائرمنٹس نہیں ہیں جس طرح ورک ویزے کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک نیا ویزا ہے اور اس کا نام ہے دیجٹل نومیڈ یہ دیجٹل نومیڈ ٹائپ کا ویزا ہے کیونکہ عموماً جب ورک ویزے کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو کسی بھی کنٹری کے لیے تو اس میں پہلے یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اس کنٹری میں کسی کمپنی سے بات کرنی ہوتی ہے اور مطلب وہ آپ کو جب جاب آفر کریں گے پھر آپ کو ورپرمٹ وہ بے جائیں گے تو پھر آپ اپلائی کریں گے مطلب باہر ملک میں آپ کے پاس جاب لازمی ہونا چاہیے تب ہی آپ ورک ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کنٹری کے لیے لیکن یہ اس دونیا کا یہ جو نیا ویزا ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کی ریکوارمنٹ نہیں ہے کچھ ریکوارمنٹ اس کی ہے تین مینڈیٹری ریکوارمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن یہ اس طرح کے ورک ویزے کی ریکوارمنٹ نہیں ہے آپ اگر اس ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں مطلب کوئی بھی اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے نہ اس میں ایڈوکیشن کا کوئی سین ہے اس طرح کا نہ آپ کے پاس کوئی اچھی جاب ہونی چاہیے مطلب پروفائل میٹر نہیں کرتا ہے آپ پہ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے یہ خوشخبری ہے اس سب کے لیے کہ اس میں سین ہے سارے کوئی بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے اور یہ بلکل ایسا ہی ایک ویزہ ہوگا جس طرح آپ کسی شنگن کنٹری میں ٹوریزم کا ویزہ آپ اپلائی کرتے ہو یا لانگ سٹے ویزہ کے لیے آپ اپلائی کر لیتے ہو تو یہ بھی اس طرح کا ہی ویزہ ہے سی ٹائپ کا ویزہ بھی اس میں ہے اور ڈی ٹائپ کا بھی تو اب تھوڑا سا اس کی جو انٹریٹری ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ یہ ویزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں تو مسٹ ہونی چاہیے اس میں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے لیے آپ کام کر رہے ہو مطلب بے شک آپ ان لائن کام کر رہے ہو آپ گھر میں بیٹھ کے ان کے لیے ان لائن کام کر رہے ہو جس کو فری لانس کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور کافی لوگ مختلف ویب سائٹ کے تو ان لائن کام کرتے ہیں اور ان کو اس حساب سے پراور کے حساب سے پیسے ملتے ہیں ان کو یا آپ کے اپنے ملک میں کوئی کمپنی ہے آپ ان کے لیے کام کر رہے ہو اگر آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہو مطلب ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ ہو یا اگر ان لائن آپ نہیں کرتے ہو آپ کوئی اور جاب کر لے تو وہ بھی اچھی بات ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی آپ شو کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے اور آپ ان لائن کسی کے لیے کام کرتے ہو فور اگزمپل آپ پاکستان میں بیٹھے ہو اور یوکے کے کسی کمپنی کے لیے آپ ان لائن کام کرتے ہو اور وہ آپ کو ان لائن ایپیمنٹ کرتے ہیں مطلب آپ فریلانس ہے وہاں سے تو ایک یہ آپ کو شو کرنا پڑے گا ان لوگوں کے ہاں یوکے کی ایک کمپنی ہے یا کسی بھی کنٹی کی ایک کمپنی ہے آپ اس کے لیے آن لائن کام کرتے ہو سب سے پہلے جو پہلا ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ پروف دوگے کہ آپ کسی کنٹی کے لیے آن لائن کام آپ کر لیتے ہو کمپنی کا جو نام ہے وہ آپ بتائیں گے جو پروف ڈاگومنٹ سے آپ کو آپ کے پاس آپ وہ بتائیں گے ان کو یہ پہلی ریکوارمنٹ ہے اچھا دوسری جو ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایکسپلین کر رہا ہوگے کہ آپ کس طرح آن لائن کام کرتے ہو اس کمپنی کے لیے کیونکہ یہ ہی جو آپ آن لائن کام کر رہے ہو وہ اس ٹونیا میں جا کے آپ کرو گے وہی کام تو یہ دوسری ریکوارمنٹ یہ ہے کہ آپ ان کو ایکسپلین کرو گے کہ مطلب آپ کونسی ٹکنالوجی ہیوز کر رہے ہو اور مطلب آپ اس طریقے سے آپ کام کر رہے ہو اور تیسری جو ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ شو کرو گے کہ مطلب آپ کی منتلی انکم کتنی ہے ان کی جو ریکوارڈ ہے انکم وہ ہے تین سے ساڑھے تین ہزار یورو پر منت یہ زیادہ ہے یہ ریکوارمنٹ لیکن جو لوگ مطلب ان لائن کام کرتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ وہ اچھے ہاسے پیسے کمار لیتے ہیں آج کل آپ لوگ دیکھو یوٹیوب سے لوگ کس طرح کے پیسے کمار رہے ہیں کچھ اچھا انکم ہے ان کا تو آپ کو یہ انکم ان کو شو کرنا پڑے گا یہ تین بنیادی ریکوارمنٹ سے یہ آپ نے ان کو بتانی ہے اور اس سے وہ آپ کا مطلب آپ ویزا کے لیے آپ الیجیبل ہیں اور پھر اسٹونیا میں جا کے آپ اپنا یہ کام کنٹینیو کر سکتے ہیں جو آن لائن کام ہیں مطلب جس طرح میں نے آپ کو مثال دیا کہ یوکے کی ایک کمپنی ہے اور آپ پاکستان میں بیٹھ کر ان کے لیے آن لائن کام کر رہے ہو تو اسٹونیا جا کے آپ اسی کمپنی کے لیے وہی کام کرو گے اسٹونیا میں آن لائن جو کام ہیں ان کا باقی جو مطلب ریکوارمنٹ نورمل سی ویزے کی ہوتی ہے پام وغیر آپ نے اپنے پل کرنا ہوتا ہے اور ایم بی سی میں سمپلی آپ نے ویزے اپلائی کرنا ہے اگر آپ تری منز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سی ٹائپ کا ویزے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تری منز سے زیادہ ٹائم آپ کو چاہیے تو پھر آپ نیشنل ویزا جو ہے ڈی ویزا اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ دونوں ٹائپ کے ویزے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا ویزے کا یہ نہیں ہے کہ مطلب اس ویزے پہ آپ کام کر سکتے ہو آپ ویزے بھی ایکسٹرنٹ کر سکتے ہو لیکن اس میں یہ سین نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ٹی آر یا پاسپورٹ وہاں کا مل جائے گا اس ویزے پہ وہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے یہ صرف یہی ڈیجٹل ویزا ایک ہوگا کہ آپ اسٹونیا میں جا کے اپنا کام کنٹینیو کر سکتے ہیں کیونکہ اسٹونیا بھی اپنی ایکونمی بہتر کرنا چاہتا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو ریکوائرمنٹ بتا دی کہ ساڑھے تین ہزار یورو پر منت انکم آپ کو شو کرنا پڑے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ جو زیادہ کمانے والے پیسے کمانے والے لوگ ہیں وہ اسٹونیا میں آکے جاب کر لے تو اس سے ان کی ایکونمی بھی بہتر ہوگی مطلب ایک نیا ویزا ہے جو اور اس کے اپلیکیشنز ایکسپٹ ہو رہے ہیں آپ باقی کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو نورمل ریکوائرمنٹ ہے آپ اسٹونیا کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی امبیزی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں وہ تو اس میں ویزا لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگر آپ ان ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہو تو اور مطلب بہت ہی ایزی ریکوائرمنٹ ہے کچھ اس طرح کا پینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ لاکو دکھا دے بس آپ نے جس شو کرنا ہے ان کو کہ مطلب آپ پر منت اتنا کمارا ہے اور آپ ان لائن کام کر رہے ہو یہ آپ کو شو کرنا پڑے گا ان کو تبھی آپ الیجیبل ہے اس ویزے کے لیے تو یہ اسٹونیا کا ایک نیا ویزا ہے اور اپلیکیشنز شروع کیے ہیں انہوں نے آپ اپلائی کر سکتے ہو اس میں نہ کوئی ٹریول ہسٹری میٹر کرتی ہے کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے کوئی ایڈوکیشن نہیں چاہیے اس کے لیے کوئی بھی ور پرمٹ نہیں چاہیے اس کے لیے کوئی بھی بندہ اپلائی کر سکتا ہے اگر وہ فریلانس کام کرتا ہے تو یا کوئی جاب کرتا ہے اور اس کے اچھی انکمیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزے کے لیے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جن لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس ویزے کا اس ویڈیو سے ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ